باپ بیٹے رکدوس کے نام سے آمی مسیح میں میرے عزیزو آج پاک ہفتہ ہے اور سہروزہ عبادات کا آگاز ہو چکا ہے جس طرح مقدس یوہنہ کی انجیل اس کے تیرہویں باپ کی چودویں اور پندروی عیت میں یوں فرمایا گیا ہے پس جب میں نے استاد اور خداون ہو کر تمہارے پونڈ دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پونڈ دھویا کر اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی کیا کرو مسیح میں میرے دھو آج عالم کی کریسیا اپنی سہروزہ پاک پشکائی عبادات کا آگاز پاک جمعیرات کی شام کو پاک یکست منانے سے کرتے ہیں جو پاشکائی شب بیداری کو اپنے عروج پر پہنچتی ہے سہروزہ پاشکائی عبادات کے ذریعے ہم مسیح کی زندگی موت اور جیوفنے میں شریک ہوتے ہیں اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس کی موت ہمارے لیے نجات اور اس کا جیوفنہ ہمارے لیے نئی زندگی باپ کھولتا ہے آج کی عبادت کے ذریعے ہم تین اہم نکتوں پاک گھر و فکر کرتے ہیں پہلا نکتہ جو ہے وہ پاک یکست کا قرر ہے اور دوسرا پاک کہانت اور تیسرا جو ہے برادرانہ الفت ہے پاک یکست کا قرر جس میں خدا یسو مسیح اپنے شگردوں کے ساتھ آخری فصہ مناتی ہیں اور پاک یکست کا قرر کرنے سے پہلے اپنے شگردوں کے پاؤں دھوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو تمہیں چاہئے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو دنیا میں یہ خدمت اور محبت کا علا نمونا ہے جو خدا یسو مسیح نے اپنے سولوں پر دیا اور پھر وہ آ کر ان کے درمیان بیٹھا اور اپنے ہاتھوں میں روٹی کو لیا اور بلکہ چاہیے کہ میری یادکاری کے لیے یہی کیا کرو اور پھر شیرے سے بھرا ہوا پیالہ لیا اور کہا یہ میرے خون کے نئے اہد میں کا پیالہ ہے جو تم میری یادگاری میں یہی کیا کرو آج خدا یسو مسیح نے یکست کے تقرر کے ساتھ پاک حانت کی بنیاب بھی رکھی آج بھی پوری دنیا میں خدا یسو مسیح کی پیروی کرتے ہوئے کہن خدا یسو مسیح کے اس حکم کی پاسداری کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی برادرانہ الفت کا تجربہ بھی آج اس عبادت میں کرتے ہیں کیونکہ خدا یسو مسیح نے فرمایا اس سے زیادہ پیار اور کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے دے اور تم میرے دوستو محبت اور خدمت مسیح روحانیت کی مراج ہے آج جب عالم گیر کریسیا سہروزہ عبادات کا آگاز کرتی ہے تو وہ مسیح کے اس پاشکہ کا بھید سے با خوبی واقف ہے جو مسیح زندگی کا مرکزی نقطہ ہے یعنی خدا ویسو مسیح کا دکھ تھانا مصوب ہونا اور مر جانا اور تیسے روز مردوں میں سے جیوٹھنا اور اپنے باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹھنا ہم ان سہروزہ عبادات کے زیادہ سے زیادہ دعا میں اپنے آپ کو گزانیں آپ سب کو پاک یوکس کا تکر اور کہانل کا تکر اور برادانہ الفت کا تجربہ مبارک ہو آمین باپ بیٹے رکدوس کے نام پہ آمین